اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کی سکرین پہ اس وقت ایک سرخ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گھنٹی کا بٹن بھی نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے اول کے اوپر کلک کر دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ حکمران ہوں گے جو نا اہل اور جاہل ہوں گے اور حق کی مخالفت کریں گے بیٹیاں ماں کو نوکرانی سمجھیں گی اور ان سے خدمت طلب کریں گی انسان اپنے دوست اور بیوی کے لیے والدین کو نراز کرے گا اور ان کی سخت نافرمانی کریں گے لوگ اپنے بلند اوبالہ امارات پر فخر کریں گے اور انہیں کپڑے کی طرح مختلف ڈیزائن دیں گے شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے جہالت عام ہو جائے گا لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دینی علم سے غافل ہوں گے جہل کی وجہ سے لوگ زکاة کے حق دار نہیں ہوں گے مگر زکاة کی طلب کریں گے عرب کی زمین پر فراخی آئے گی مدینہ منورہ کی عبادی زیادہ ہو جائے گی مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابداری اور پیروی کریں گے زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی سال مہینے جیسا مہینہ ہفتے جیسا ہفتہ دن جیسا اور دن گھنٹے جیسا گچرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تکبر شروع کر دے گی دنیا کے مالدار لوگ بخیل ہوں گے دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شولہ ہاتھ میں پکڑا ہو گناہ کرنا آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا کفار مسلمانوں پر غالب ہو جائیں گے مسلمان زیادہ ہوں گے مگر غلام کیونکہ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈریں گے قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا قاتل اور مقتول کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں یا قتل ہو رہا ہوں اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تحجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا کفر آسان ہو جائے گا انسان صبح کو مسلمان شام کو کافر اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہوگا مگر اس سے معلوم ہی نہ ہوگا لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹے احادیث بیان کریں گے مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے جھوٹ عام ہو جائے گا لوگ جھوٹی گواہی دیں گے قرآن مجید کو لوگ ذریعے معاش بنائیں گے فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دین علم کم ہو جائے گا سود عام ہو جائے گا ریاکار عابد پیدا ہو جائیں گے لوگ عبادت ریاکاری اور شورت کے لئے کریں گے لوگوں کے نماز اور زندگی میں خشون ختم ہو جائے گی ہر شخص چاہے گا کہ اس کا جسم دبلہ اور مصبوط ہو جائے مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی قرآن مجید کو لوگ موسیقی کے درس پر تلاوت کریں گے مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یہ سب قیامت کی نشانیاں تھی اور قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں جب قیامت بلکل قریب ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفا کی پہاڑی میں سے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور انسانوں کی طرح بات کرے گا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے دوسری بڑی نشانی یاجوج ماجوج جن کو ذلکر نین نے دیوار کے پیچھے قید کر کے رکھا ہوا ہے وہ ایسی بلائے ہیں وہ سمندر میں سے گزریں گی سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے تیسری نشانی امام مہدی کا ظہور ہے اور دجال کا ظہور پاکستان میں اس وبا کی وجہ سے تمام مساجد بن کر دی گئی ہے اور مسلمانوں پر خانہ کعبہ کا تواف بھی بن کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں نہ اس میں تعون آ سکتا ہے اور نہ دجال موسیقی 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 موسیقی